کرناٹک میں اپ چناف کی خوشنا ہو گئی ہے نرواشن آئیوگ نے کرناٹک میں 21 اکتوبر کو چناف کرائے جانے کا اعلان کیا ہے ظاہر ہے اس سے کانگریس اور جانتہ دل سیکولر کے آئیوگ یہ گھوشت کیے گئے باغی ویدھائکوں کو سب سے بڑا چھٹکا لگا ہے یہ سب ہی ویدھائک اپ چناف کے خلاف سپریم کو جانے کی تیاری میں ہیں دراصل یہ اپ چناف کرناٹک میں بی جے پی سرکار کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ یہ دورپا کو سرکار میں بنے رہنے کیلئے کم سے کم چھ سیٹے جیتنی ہوں گی کرناٹک میں پندرہ باغی ویدھائک استیفہ دیکھا بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں بعد میں یہ سب ہی ویدھائک جو ہیں آئیوگے ٹھہرا دیے گا ہے ظاہر ہے کہ اب ان سیٹوں پر دوبارہ چناف ہوگا چب چوبیس اکتوبر کو دراصل مدان کی گنتی ہوگی اور ہریانہ مہاراست کے جو چناف ہیں انہی کے ساتھ کرناٹک کی ان پندرہ سیٹوں کے نتیجے بھی سامنے آ جائیں گے حالانکہ کل ملا کر چو سٹ سیٹیں اور ایسی ہیں پورے بھارت میں چاہے پنجاب ہو ہیماچل ہو راجستان سکیم عرونانچر پردیش کرناٹک ان سب ہی میں چو سٹ سیٹوں پر اپچناف ہو رہے ہیں لیکن سب سے بڑی تعداد جو ہے پندرہ سیٹوں کی ہے وہ باغی ویدھائک جو کرناٹک کا ناٹک چلا تھا اس کے بعد انہیں آئیوگیا خوشت کر دیا گیا تھا حالانکہ بیجے پی کے لیے اب بہت ضروری ہوگا کہ ان پندرہ سیٹوں میں جو اپچناف ہو رہے ہیں اس میں سے کم سے کم چھ سیٹے وہ جیتے سنجیو کاشک اس وقت ہمارے ساتھ راجنیتک نشلیشک جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے سنجیو آپ کا آر لائن ٹی وی پر شکریہ سنجیو آپ سے یہ جانا چاہیں گے لیسے تو دیش بھر میں چو سٹھ سیٹوں پر اپچناف ہو رہے ہیں مہاراست ہاریانہ میں الگ سے چناف ہے لیکن اسی کے ساتھ کرناٹک کی پندرہ سیٹیں بہت اہم ہیں کیونکہ اس سے سرکار رہے گی جائے گی اس کا بھی نرنے ہوگا دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ چناؤں اس لیے اور اہم ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے بیچ میں ایک میسج بھی یہا ہے کہ جس طرح سے ایک چلتی ہوئی سرکار کو اشتر کرنے کا پریاست کیا گیا تھا یا ہوا ہی اور جس طرح سے کرناٹک میں پھیر بدل ہوا دیش کی جانتہ بھرے گوھر سے دیکھ رہے تھے کہ آخر ان کی منشاہ کیا تھی کس حد تک جا کر کہ یہ اپنے آپ کو کوئی کوئی کوشت کرنے کی بات جس طرح سے کر رہے تھے ٹھیک اسی طرح سے کوٹ نے ایک چابک چلائی تھی حالانکہ بھارتی جانتہ پارٹی کے لیے یہ بہت ہی مہتبور نہیں یہ چناؤں ساری طاقت وہ جھوک دینا چاہیں گے اس چناؤں کو جتنے کے لیے جیدی وہ چناؤں میں کسی طرح سے بھی کچھ گلٹ باسی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت ہی جیادہ ایک ناکھراتفک میسج نکلنے والا ہے اس کے لیے تو کوشش یہ رہے گی بھارتی جانتہ پارٹی کی حالانکہ سمی کرن یہ بھی بتاتے ہیں کہ جن پرستیتیوں میں ان لوگوں نے پہلا بدلہ تھا یا پھر باہر نکلنے کی بات کری تھی تم بہتا وہ سفلتا تو مل ہی گئی ہے ایک طرح سے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاک بھارتی جانتہ پارٹی کی اس پہ دعو پہ لگی ہے بہت شکریہ سنجیب کوشک اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا